آپ تو نہیں ہے یہ الحمدللہ بہت اچھا بیجنس ہے اگر اس کو ٹیم دیے جائے اس کو دیکھا جائے اس کی دیکھبال کیجئے تو الحمدللہ بہت اچھا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے کہ دو لڑکے ہیں یہ دوست ہیں ایک ہی گوہوں کے ایک ہی محلے کے وہ باہر جاتے ہیں ایک آدمی بہت اچھا بھلا بنگلہ گاڑی ادھر جا کے بناتا ہے اور ایک آدمی بچرہ جاتا ہے وہ آتا ہے جیسے بچرہ وہ شوٹکیس لے کے گیا تھا ریسے وہ سال بعد واپس آ گیا اس کی کوش سیٹلمنٹ ادھر اچھی نہیں ہوئی وہ واپس آ گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر جو کنٹری میں گیا ہے تو ادھر پیسہ نہیں ہے ادھر بھی پیسہ ہے اس کی کوش سیٹلمنٹ نہیں ہوئی اس کو اندھر اچھا نہیں ملا اس کو کام نہیں ملا آیا گیا تو دونوں واپس آ جائیں کام نہ ملنے کے وجہ سے پھر تو آدمی کہتا ہے کہ آر اوٹ آف کنٹری میں نہیں جانا چاہیے وہ اپنی اپنی لگ ہوتی ہے یا کسی کو رزق اس میں نہیں ہے یا کچھ بھی ہے وہ تو آپ کو پتا ہی ہے جی الحمدللہ بینٹم بہت اچھی بریڈ ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آج مہنگی مہنگی بریڈیں ماشاءاللہ مارکیٹ میں ہیں اس سے کئی گناہ بہتر ہے کیوں کو یہ ریگولر ایٹم ہے جیسے کہ بائک میں بہت ساری بائکیں ہیں سیونٹی جیسے کہ پاکی رو دوسری تیسری جو جرمن ہونڈا کی سیونٹی ہے اس کی آج بھی وہی مارکیٹ ہے الحمدللہ مہار ہے ایسے ہی سیم یہ مارکیٹ میں مطلب کہ سیونٹی ہے یہ بالکل فائدہ باند خراک ریشو بہت کام ہے اس کی اور مارجن بھی بہت اچھا مل جاتا ہے بیجنس بہت ہی اچھا ہے اس کے ساتھ میں جو انا گروت کرتا ہے سر آپ نے بینٹم کے بارے میں بینٹم کو آپ نے کہا کہ ایک اچھی بریڈ ہے اگر آپ سے کوئی رابطہ کرے تو وہ بینٹم آپ سے کیسے حاصل کر سکتا ہے بریڈل دے سکتے ہیں آپ چوزے دے سکتے ہیں انڈے دے سکتے ہیں کیا پروائیڈ کر سکتے ہیں جی بالکل میرے سے ایک بھی مل سکتے ہیں میرے سے بریڈر بھی مل سکتے ہیں میرے سے چکس بھی مل سکتے ہیں جو بھی کسی کو چاہیے وہ رابطہ کریں انشاءاللہ ہم پروائیڈ کریں گے سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینٹم کے ساتھ آپ نے چھوٹی سی ماشاءاللہ گاڑی بھی کھڑی کی ہی ہے تو کیا یہ بینٹم کی وجہ سے ہے جی الحمدللہ یہ دیکھیں یہ بائیک ہے اور یہ گھڑی ہے اور میرا اپنا فیملی کا خرچہ ہے میرے گھر کا لیکٹیکل جو بھی کچن کا الحمدللہ یہ بینٹم ہی چلا رہی ہے شاہر سو بینٹم اگر رکھ لی جائے تو سو بینٹم بندے کو کیا دے سکتی ہے جی الحمدللہ سو بینٹم آدمی کا اچھا خاصا کچن سلا سکتی ہے اور ساتھ میں ایک سلامباد مری کا ٹوبر بھی کرا سکتی ہے جی الحمدللہ اچھا سر ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں بریڈ آپ کی بڑی ہی چمک دمکریہ ماشاءاللہ تو آپ نے جو اپنے فارم کی لوکیشن ہے فارم کا شیٹ اپ ہے وہ بڑا نارمل سا رکھا ہوا ہے جی دیکھیں جی اگر ہم اس کے اوپر زیادہ نویسٹ کریں گے تو پھر بھی اگ وہ ہی دے گی جتنے اس نے دینے ہیں بڑا اس کو ڈیکوریٹ کریں گے بڑا زناب کیجز رکھیں گے اوپر گرین جالی ڈالیں گے تو اگ تو وہ ہی دینے ہیں ہم نے اس سے لینے ہیں اگ ہم نے اس سے لینے ہیں بریڈ تو یہ تو ویسے ہی نیچنل چیز ہے مٹی مطلب جو اس کو چاہیے مرگی کو یہ اس لیے ایسی رکھی ہے خاصتہ حالت جو رکوائیڈ ہے مرگی کو ویسے ہی سپیسس کو دیئے جگہ دیئے ٹھیک ہے یعنی کہ محول جی ہے وہ دیسی ہونا چاہیے جی بلکل دیسی ہونا چاہیے اچھا صرف بتائیے گا کہ دیسی محول آپ نے دیا ہوا ہے دو قسم کی بریڈز آپ پال لیں بینٹم اور پالش دونوں میں سے اگر آپ نمبر دیں گے بینٹم کو کتے نمبر دیں گے پالش کو کتے نمبر دیں گے جی میں تو بینٹم کو ہندر میں سے ہندر ہی دوں گا کیونکہ یہ ایک تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے پہلے بھی کہہ چکا ہوں پالش بھی الحمدللہ اچھی ہے کیونکہ اس سے بھی میرا رزق چار رہا ہے میرا کچن چار رہا ہے اس کو بھی میں اتنے ہی نمبر دوں گا پالر بیس پھر بینٹم آ جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے یہ تو آپ کا تماشا لائک اچھا کام چل رہا ہے نیا بندہ لے گا نئے بندے کے لیے اب کیا ان کو مشورہ دیں گے بچے کا انڈے کا یا بریڈر کا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نیا آدمی انڈہ لے یہ بچے لے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی انڈہ لے گا تو انڈے کو کیا کرے گا انڈے کو وہ ٹیم ویسٹ کرے گا بہتر یہ ہی ہے کہ آدمی بچہ لے نیا آدمی جس کو کچھ نہیں پتا وہ بچہ لے گا تو بچہ جب ہی بڑا ہو جائے گا اس ایک تو اس کو تجربہ حاصل ہوئے گا سپنیس ہو جائے گا اور اس کو جو آنا ساتھ ساتھ میں سارا پتہ چل جائے گا پولٹی کا پولٹی چیز کیا ہے جب ہی بریڈ چار پانچ ماہ کی ہو جائے گی پھر اس کو پتہ چلے گا کہ کیا ہی بیجنس کیسا ہے پولٹی کا جیسے کہ کوئی بھی آدمی مطلب کہ کوئی سٹڈی کرتا ہے تو وہ سٹڈی کرنے کے بعد میں تو جاب نہیں مل جاتی کئی پاپڑ ویلنے پڑتے ہیں کئی جو آنا ٹیم ویسٹ کرنے پڑتے ہیں تب جا کے ایک جاب حاصل ہوتی ہے تو یہ آدمی بچہ لے کے پانچ منت جو آنا ویٹ نہیں کر سکتا چار منت آپ کہہ رہے تھے کہ جی وہ چار منت کتنا اتنا آدمی ویٹ کرے دیکھیں آدمی کوئی بھی ہے وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر آدمی ویٹ نہیں کرے گا تو وہ پیسہ کیسے آئے گا وہ مطلب جیسے کہ ہم لوگ بینسوں کا کتنے کتنے منت انتظار کرتے ہیں ایک سال انتظار کرتے ہیں تو بینس کتنے کے ڈائلہ حقی لے کے وہ پھر جو آنا ایک سال ویٹ کرنے کے بعد میں جا کے پھر ڈائلہ حقی ہوتی ہے وہ پیسہ تو زیادہ نہیں دیتی یہ اس کے پندرہ بیس ہزار کے چیکس لے کے پانچ منت انتظار کر کے تو الحمدللہ لاکھون روپیہ آدمی کما سکتا ہے تو یہ ویٹ کرنا ہے ویٹ کر کے صبر حاصل کرے اور صبر ملتا ہے انشاءاللہ آپ کو پتا کہ جو انتظار ہے اس کا صبر انشاءاللہ میٹھا ہی ہوتا ہے سر بتائیے گا کہ بریڈ اگر کوئی بندہ لے لے تو سب سے پہلے وہ یہ آپ کو سوال کرے گا آپ کی ویڈیو دیکھ کمنٹ بھی کرے گا بریڈ لے لی اسے کہاں پہ سیل کرے گا یہ تھوڑا سا بتائیے گا کافی سارے دوست لوگ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ لیں گے بریڈ لیں گے کہاں سیل ہوگی بھئی یہ سیل کدر اتنا بڑا پاکستان ہے یہ پورے پاکستان کے اندر یہ چار رہی ہے آج سے چار رہی یہ غالبان بیس پچیس سال پیشے بیک چلا جائیں تو تب سے ہی چار رہی ہے یہ الحمدللہ چار رہی ہے اور مطلب غاج بھی الحمدللہ اسی طرح ہی ہے اور ریٹ بھی اسی طرح ہی ہے سٹیبل ہیں کوئی کام نہیں ہوئے تو چلتی ہے سر بتائیے گا کہ یہ بریڈ ان کی ایگ پروڈکشن کیسی ہے اور یہ محول میں کیسے محول میں ایڈجسٹ کر لیتی ہے جی دیکھیں یہ بینٹر میں کیسی بریڈ ہے اس کو کوش بھی انوائرمنٹ نہیں اتنا ہوتا نہ کجے جیسے فینسی کو چاہیے یہ تقریباً سارے محول میں ہی میننج ہو جاتی ہے پیسہ بھی کار سکتے ہیں اس بریڈ کو سیڑھیوں کے نیچے ہر آدمی آج کا لگ سیڑھیاں تو ہیں سیڑھیوں کے نیچے جتنی جگہ ہوتی ہے اس میں آدمی جو انا اس کو پال سکتا ہے ایک تو اس کی سمیل نہیں ہے کچن کا بچا خوچا بھی جو انا وہ بھی ان کو ڈال دیں تو باقی الحمدللہ یہ بہت اچھی ہے وہ کسی بھی جگہ پہ گھر کے کسی کونے پہ آدمی راکے پال سکتا ہے تو اس کی سمیل بغیرہ کچھ نہیں ہے سارے ایک نیا بندہ اگر سٹارٹ کرتا ہے تو کتنے چوزوں سے سٹارٹ کرے کتنے بریڈر سے سٹارٹ کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہوگا دیکھیں جی نئے بندے کو تو میں یہی رکمنٹ کروں گا کہ وہ چکس لے چوزہ لے کیوں کہ وہ بریڈر لے لے گا بریڈر اس کی سمجھ سے باہر ہوگا کیوں کہ وہ پہلے یا تو پولٹی کو جانتا ہو تو اگر نہیں جانتا تو وہ بچے لے لے نہ تو بچے کو کوئی بیماری آتی ہے بچہ نورمل چلتا رہتا ہے تو جب تک وہ بڑا ہوتا آدمی بھی سیکھ جاتا ہے تو اس سے انشاءاللہ وہ فیدہ ہوگا آدمی کو اچھا سر لاس پہ بتائیے گا کہ اگر کو بندہ پولٹی فارمنگ میں آنا چاہے تو کس وجہ سے آئے اور کیوں آئے دیکھیں جی وجہ یہ ہی ہے اگر کوئی کام کرنا چاہتا دیکھیں جی جاب تو آج کال اللہ کے کرم و فضل سے آئی نہیں ہے تو کافی سارے ایک گوھوں میں ایک محلے میں دیکھ لیں پڑے لکھے بچے ہیں تو موبائل چلانے کے لئے کوئی کام نہیں ہے تو ان کو کام کرنا چاہیے تو جیسے کہ وہ باہر جائے وہ کام کرے وہ ایک آپ کو پتا کام ملتے نہیں ہیں جتنا آدمی پڑا لکھا ہوتا اس صاحب سے کام ملتے نہیں جا ملتی نہیں ہے تو اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ پولٹی میں آجائے تھوڑے سے چکس لے کے یا کوئی بریڈر لے کے کام کریں تو الحمدللہ شاکھا صاحب پرافٹ امار جنال الحمدللہ